بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو چکن اور شلجم شروعی والا ریسپی دوں گی یہ ہمارا دو کلو چکن ہے اور یہ آدھا کلو ہمارے شلجم ہے اور دو در ٹیماتر تین سے چار ہری مرچیں ہیں یہ پسی مرچ ہے پسی اور یہ ہلدی پوڈر ہے یہ نمک ہے یہ سوکہ دنیا ہے یہ ہمارا ایک درمینے سائز کا پیاز ہے دو در ٹیماتر ہیں چار سے پانچ ہری مرچیں تھیں اور دو چمچ گرم سالہ پوڈر کے یہ ہم نے کوکر کو چولے پہ رکھ لیا ہے چولا ہم نے جلا لیا ہے اور یہ ہم آئل ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے دو چمچ آئل کے ڈال دیئے یہ دیکھیں دو چمچ آئل چلا گیا ہے اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے ایک درمینے سائز کا پیاز پیاز ایڈ کر دیا ہم نے اس کے اندر اور یہ دیکھیں اسے اچھا سا گولڈن براؤن کریں گے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ ایک گھٹھی لسن کی تھی ایک سے ڈیرڈ انج کا ٹکڑا ادرک کا تھا یہ دیکھیں آپ دو چمچ بھارکے بنیں ہمارے ادرک لسن کا پیسٹ یہ دیکھیں دو چمچ ٹیبل سپون یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے فرائی کر رہے ہیں بھون رہے ہیں گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم پھر ڈالیں گے اپنا چکن جو کہ ہمارا دو کلو چکن ہے اور آدھا کلو شلج ہے میں چھیل کے کاٹ کے ہم نے دو کے سافترے کر کے رکھ لئے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور اس میں جا رہا ہے ہمارا چکن اس میں چکن کو ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے دو کے سافترہ کر کے رکھ لیا تھا یہ دو کلو کا چکن ہے اور آدھا کلو ماری شلج ہے اس کو ہم اچھی سی بوٹیوں کو فرائی کریں گے ادرک لسان اور پیاز میں یہ دیکھیں اس طرح سے بوٹیاں اچھے سے فرائی کریں گے جب ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر اور مسالے دیکھیں پانچ منٹ کے لئے ہم اسے ڈھکیں گے بھی تاکہ یہ باپ میں اچھے سے بوٹیاں فرائی ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے اس کے اوپر چولے کو ملکہ کر دیں گے فلائم برکل لو کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم دے دیں گے ڈھکن اس طرح سے تھوڑا فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر دے دیں گے ڈھکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ کے بعد ہم نے جب کھولا ہے تو بوٹیاں ہماری اچھی سے فرائی ہو چکی تھی دیکھیں اس طرح سے کلر چینج ہو گئے ہماری بوٹیوں کا اچھی سے فرائی ہو گئی ہیں یہ ہمارا دو سوا دو کلو کا چکن تھا گوش اس کا یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے اور ٹوماٹر یہ دیکھیں آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ سبسکرائب کیا کریں لائک شیئر کیا کریں یہ دیکھیں اس طرح سے مسالے ہم ہم نے بھون لیے اور ٹوماٹر بھون لیے اس کے ساتھ اچھے سسکی بنائی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جتنا آپ بھونیں گے اتنا ہی آپ کا سال اچھا بنے گا یہ دیکھیں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے کرر چینج ہوتا جا رہا ہمارا لیکن ہم اسے ڈھاک کے رکھیں گے پانچ منٹ تھوڑا سا پانی جائے گا یہ دیکھیں آدھا سا کب پانی کا ڈال دیا تاکہ ٹوماٹر ہمارے اچھے سے گل جائیں اور ٹکن بھی ہمارا تھوڑا ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے لئے ہم نے اسے دم دے دیا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم نے کھول کے دیکھا ایسے تو اچھے سے ہمارا ٹوماٹر بھی گل گئے تھے چکن بھی ہمارا ٹینڈر ہو چکا تک گل گیا تھا اب بکل نہیں گلا تھوڑا فارک ہے اس میں جو کہ ہم شلجم کے ساتھ گلائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا دوچم میں چلا گیا گرم سالہ پورڈر اب اس کو ہم بھونیں گے اچھے سے اس کی بنائی کریں گے ہم گرم سالہ ڈال کے توماٹر اور جنجر گالک اور آنین کے اندر یہ دیکھیں اب اس میں چلی گی کسوری میتھی دوچمچ شان والوں کی کسوری میتھی تھی ہماری یہ چلی گی اب اس کے ساتھ ہم بھونیں گے اس کو اچھے سے جتنی سال ان کی بنائی کرو سال اتنا اچھا بنتا ہے محنت ہوتی ہے لیکن چیز بنتی اچھی یہ دیکھیں ماتر ہمارے بلکل گل گئے ہیں مسالہ ہمارا اچھا سا بن گیا ہے اور اس میں ہم پانچ میٹ کے لئے دام دیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے شلجم دیکھیں اس طرح سے اس کی تھوڑی بنائی کریں گے بنائی کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شلجم یہ اس میں ہمارے چلے گے شلجم آدھا کلو ہم نے کارٹ کے اچھے سے سافترے کر کے رکھ لئے تھے پتے ہم نہیں ڈالیں پتے ہم نہیں ڈالیں گے صرف شلجم ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ہمارا سالن ماشاءاللہ بان رہا ہے چلا بھی ہم نے ہلکائی کیا ہوئے پانچ منٹ اس کے پھر ہم سے ڈال لیا ہے پھر ہم اس کو بھونیں گے اس کی بنائی کریں گے تھوڑی سی اور پھر ہم اس میں اپنا شروع بنائیں گے اور دو منٹ کے لئے ککر ہم لگائیں گے بھی تاکہ ہمارے جو کسر رہ گی ہے چکن میں وہ بھی اور ہمارے شلجم بھی اچھے سے گال جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس میں شروع بنا رہے ہیں آپ کو جتنی گریبی چاہیے آپ اتنا پانی ڈالیں میں نے آدھا ایک لیٹر ڈال ہے بس ہمیں اتنا شروع چاہیے اس کا اور بہت زیادہ پتلا ہو جائے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا لیکن شلجم گوش یا چکن شلجم تھوڑے سے گریبی ہو تو اچھا لگتا ہے شروع والا سالن اس کو آپ چاہیے چاول ویل کر کے کھائیں اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ نیان کے ساتھ فلیم ہم نے فل کر دیا تھا لیکن اب ہمارا دو میٹ کے بعد آپ کو دکھایا آپ کو پتہ ہے ویڈیو میں آپ کو شورٹ دکھاتی ہوں تو ہمارے شلجم بھی گل چکے تھے اور چکن بھی ٹینڈر ہو چکا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہمارا کلر آیا ہے شلجم ہم آپ کو توڑ کے دکھائیں گے اوہو سوری گرم ہے چمچ کے ساتھ توڑتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ماشاءاللہ زبردست قسم کے گل گئے ہیں اور ہم ایک بوٹی بھی آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں چکن بھی ہمارا اچھے سے گل گیا ہے دو منٹ میں بھی کل زبردست کچھ بنائی میں گل گیا تھا اور کچھ ہم نے دو منٹ کے لئے کوکر لگایا تھا اس کے اوپر آپ دھنیا کاٹ کے ڈالیں ہری مرچے تو ہم نے ڈال ہی دی تھی ابھی ہم پھر چولہ جلائیں گے اچھا اُبال آئے گا کیونکہ بہت زیادہ دھوان ہوتا ہے تو ہم آپ کو دھوان والی ہنڈی نہیں دکھانا چاہتے یہ اس میں چلیں گی ہری مرچے اب اسے ہم دو تین منٹ کے لئے پکائیں گے ڈکان دیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو سالنڈی شاؤٹ کر کے بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں اُبالتے ہوئے کو ہم دکھائیں آپ کو تو بہت زیادہ دھوان ہوتا ہے جب تک سالنڈ تھوڑا ٹھنڈا نہ ہو جائے تو دھوان ختم نہیں ہوتا یہ ہم آپ کو ایک بول میں نکال کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سالنڈ ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اور دیکھیں کتنا زبردست ہمارا سالنڈ اس کے لک دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت زبردست سالنڈ تیار ہوئا آپ کو پسند آتی ہے میری ریسپی تو آپ لائٹ شیئر بھی کیا کریں سیکسکرائب بھی کیا کریں